اسلام علیکم کیا جارہاں دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی آج میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آکلینڈ ادھر نیوزی لینڈ میں یہ آپ کو پیچھے سے بھی دکھاتے جائیں بھائی اس سٹریٹ کا نام کیا بڑی فیمس سٹریٹ آئی ہے اس کا نام ہے کوئن سٹریٹ کوئن سٹریٹ بھائی کوئن سٹریٹ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں بھائی پاکستان سے آئی ساہی وال سے ہوں یہ آئی ساہی وال سے ہیں دوست ہی اپنے اور یہاں پہ جوب کرتے ہیں کیا جوب کرتے ہیں وہ تو ہم پوچھ لیں گے بعد میں پہلے جو بات کرنے والی ہے نا وہ کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یار کسی بھی کنٹری میں جاؤ جوب کرو تو کوئی پیسہ نہیں بنتا کوئی مال مالو نہیں بنتا کہ پیسہ نہیں زیادہ ملتا کوئی چارم نہیں لیا یعنی گلپ میں کام کر رہا ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے کمبیر کرتا ہے نا اپنے آپ کو تو میں مجھے ایک چیز بتاؤ کہ یہاں پہ جو کام کرنے والا ہے اس کو پر آر کتنا ملے گا میں نے تو آر لیڈی بڑی ویڈیوز میں بتایا لوگوں کو لیکن لوگ سمجھتے ہیں شاید میں نے ویوز لینے کے چکر میں میں بتا دیتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ پر آر یہاں پہ کتنا ملتا ہے کم سے کم یہاں پہ مینیمم جو پر آر پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوانٹی ٹو ڈالر اور نائنٹین سینٹ یعنی کہ بائیس اشاریہ انیس ڈالر جو ہے نا وہ مینیمم تو مینیمم ہر بندے کو ملنے ہی ملنے ہی ملنے ہی ملنے ہی اور میکسیمم جو ہے یہاں پہ بیسیکلی جو ویزے پہ بہیتیاں لگا کے وہ بہیتیاں ٹوانٹی نائن پوائنٹ سیون سیرو یعنی انتیس ڈالر اور ستر سینٹ اوکے لیکن یہاں پہ مینیمم جو پہ کیے جاتے ہیں وہ پچیس پچیس تک پہ کر دیتے ہیں میکسیمم پچیس تک پہ کر دیتے ہیں اور بائیس سے کم نہیں پہ کرتے بائیس سے کام نہیں ہونا پہ اور یہ اتنے بیسے ہو جاتے ہیں کہ لائک آپ ایزی ہو کے اپنے پیچھے والوں کو بھی ریلیکس کر سکتے ہیں اور خود بھی ایزی ہو کے رہ سکتے ہیں بلکل صحیح اچھا مجھے چیز بتاؤ کہ بندہ یہاں پہ جتنی دیر مرضی کام کرے کہ کوئی لیمیٹیشن ہے کہ آٹھ گھنٹے کام کرنا چار گھنٹے کام کرنا ہے بارہ گھنٹے کام کرنا آپ کو جو کوئی نہ کوئی مل جائے گی جہاں پہ چار گھنٹے کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پر اور پی کیا جاتا ہے تو لہذا آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ اتنی دیر ہی رکیں گے تو ہم آپ کو پی کریں گے یہ آپ جتنی ٹائم کریں گے آپ کو ایزی ہو کے مل جائے گا اور مل بھی جائے گا اچھا ایک چیز بتاؤ جو ورک پرمیٹ کے حوالے سے بڑے ایک سا لوگ پرشان ہوتے ہیں کہ یہاں کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ کتنی دیر کا ملتا ہے میرے نزدیک اب جو نیو انفرمیشن ہے وہ پانچ سال کا ورک پرمیٹ دے رہے ہیں پہلے تین سال کا تھا آپ بتاؤ ایسے ہی ہے تین سال کا پہلے دے رہے تھے وہ بھی تقریباً 15 سے 20 دن بعد ہی اپ ڈیشن انہوں نے کر دی اگین اور 5 year کا اب جو ورک پرمیٹ لگ رہے ہیں وہ 5 year کا ہے کیونکہ ان کی پولیسی ہے کہ پانچ سال کے بعد اگر آپ پانچ سال کام کرتے ہیں نیزلینڈ میں تو اس کے بعد آپ کو ایک سال نیزلینڈ میں سے آؤٹ رہنا ہے کیونکہ ورنہ پھر لوگ وہ اپنا دیسی سیسٹم لگاتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے نا ایک سال آپ آؤٹ رہیں گے اس کے بعد پہلے لگاؤ پانچ سال ایک سال آؤٹ رہو پھر دوبارہ پانچ سال ایک سال کے باہد آپ دوبارہ آ جائیں گے چونکہ اس کا یہ ہے کہ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے نیوٹ روٹ ہے نیوٹ ختم ہو جاتا ہے ورنہ پھر اگر آپ آئیں 5 ویر سے اوپر جائیں گے تو پھر آپ پی آر کے لیے فائل کر دیں گے میں سمجھ گیا اچھا پہلے تین سال کا تھا اب نا یہ ایک اور بڑی اچھی ایک چیز ہوئی ہے نیوزی لینڈ میں نے ایک واحد ایسا کنٹری دیکھا جہاں پہ پانچ سال کا ورک پرمٹ دیا جا رہا ہے کوریا میں بھی جو ہے نا جو ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں وہ چار ساڑھے چار سال کا ورک پرمٹ ہوتا ہے اسٹریلیا دو سال کا ورک پرمٹ دیتا ہے کانیڈا بھی شاید دو سال کا دیتا ہے کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے وہ دو سال کا میکسیمم ورک پرمٹ دے رہا ہوتا ہے تو نیوزی لینڈ پہلے ہی تین سال کا ورک پرمٹ دے رہا تھا اب تم نے پانچ سال کا ورک پرمٹ کر دیا یہ بڑی ایک زبردستی انہوں نے چیز کیا یہ بات ہمیں بہت اچھی بات کی اور کمال کی ہے لائک لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ واقعی جو ایسی ہے کہ مطلب میں مطلب میں نے جتنا اپنا اپنے سورس سے سرچ کیا ہے میں نے فائی گر کہیں پہ برک پرمٹ نہیں دیکھا بھائی کہیں پہ بھی نہیں ہے بلکل ایسی ہے دوبائی میں جو پہلے ویزا تھا پارٹنر انویسٹر کا وہ تین سال کا تھا اب دو سال کا کیا ہوا جو ورک پرمٹ پہ کام دوسری کر رہے ہیں دو سال کا ویزا کہیں پہ بھی گلپ میں چلے جاؤ آؤٹ اوف گلپ یورپ میں دیکھ لو میں نے آپ کو کینیڈا اسٹریلیا تک دیکھ دیا بھائی وہاں پہ بھی اسٹریلیا میں بھی دو سال کا برک پرمٹ ہے یہ دنیا کا واحد ایک ایسا کنٹری ہے جو پانچ سال کا برک پرمٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ پانچ سال لگانے کے بعد اپنے کنٹری واپس جاتے ہیں تو میں یہ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اچھا بھی نسٹارٹ کر سکتے ہیں فائی جس یعنی لائک آپ نا پی ہم اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی کمائی ہے کتنی کتنا کر سکتا ہے وہ ہم نے ایک رف آئیڈیا دے دیا باقی ہر بندے کی اپنی سوچ اپنی میند کے اوپر آکھے وہ کتنا پیسہ یہاں پہ کما سکتا ہے کیونکہ جتنی آپ نے میند کرنی جتنا کام آپ نے یہاں پہ کرنا اسی صاحب سے آپ کو پیسہ بھی ملنا ہے یہ بھائی نے بتایا تھا مینیمم ویجیز کیس بات کی تھی اور ہر بندے کو اتنی ملنی ہے اگر ہماری سکل اچھی ہوگی کسی ٹیکنیکل فیلڈ پہ جائیں گے ہوگی اس شاہر شاہر کروں آپ لوگوں کے ساتھ like driving کی یہاں پہ بہت ڈیماڈی ڈرائیویں گے اچھا اور اگر آپ ڈرائیڈر کے ڈرائیویں ہیں تو آپ ڈیریکٹ پی آر ہے ڈیریکٹ پی آر میس کے آپ یہاں پہ کام کریں گے اس کے بعد پی آر کے لیے فائل کرتے ہیں یہ بات کر رہے ہو اکثر میں جب ویڈیوز میں بات کرتا ہوں تو لوگ شہر سمجھتے ہیں میں نے بات کر دیا بھائی جو ڈیریکٹ ڈریکٹ پی آر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ٹرالا چلاتے ہیں ان کے پاس لیسنس اور یہاں پہ آکے وہ جوب کردے ہیں اور لائک نیزلینڈ کا اگر آپ کے پاس ہے جس یہاں پہ تھوڑا سا مجھکلہ ڈرائیونگ لائسنس لینا نیزلینڈ کا اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آگیا نیزلینڈ کا تو آپ ورڈ پہ کہیں پہ بھی جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں میرے رہا ہوں کہ ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس اتنی اسانی سے نہیں بنتا لیکن دبائی کا لائسنس جو ہے نا وہ دنیا میں بہت سارے کنٹری کے اندر وہ کار آمد ہے چلتا ہے اگر نہیں بھی تو وہ ایک ٹرائی دینی پڑتی ہے اس کے بعد اپنے ویزا کو کنورٹ کروا اپنے اس میں لائسنس کو کنورٹ کروا لیتے ہیں اچھا اب ایک اور چیز آتی ہے امیگریشن پہ میں بات کرتا چلوں گا یار میں نے نا یقین کرو کچھ دن پہلے نا کچھ ایسے رینڈم میرے سامنے ویڈیوز آئیں اور یار وہ ویڈیو بنانے والے اور اس طرح وہ خوب پیدا کر رہے ہیں وہاں کے اندر کہ جی امیگریشن بڑی سخت ہے ان کی ڈپورٹ کر رہے ہیں یہ ہو گیا مسئلہ وہ ہو گیا میں نے کہا اللہ خیار ہی کرے یہ تو امریکہ بھی امیگریشن سے اگر چلا گیا میں تو پوری دنیا ٹرائیل کر لیا لیکن جیسے صاحب سے ہی بتا رہے ہیں کہ شاید فارق کر دینا اس نے مجھے بھی برحال میں امیگریشن پوچھ ہوں یار وہ جو سمپل قسم کے کوئیسن نہیں ہوتے ہیں جو ایک ٹوڈیس سے ہوتے ہیں مجھ سے وہ سارے کوئیسن کی ہے کوئی باہر سے کچھ بھی نہیں تھا مجھے یہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا کچھ کچھ ہے انہوں نے سب سے پہلے بات یہ یاد رکھنی ہے آپ نے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھی ہیں جس میں لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا اس پہ بالکل نہیں جانا بالکل نہیں جانا ریکس ہو کے گھر سونے آرام سے اگر آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ ایزی ہو کے ٹریول کریں جس بس یہ بات مائنڈ میں رکھیں دوست کہ اگر آپ جو کٹیگری آپ کے پاس میز آپ کے پاس ویزر کٹیگری ہے تو آپ اگر جہاں پہ ویزر کرنا جا رہے ہیں نیزلینڈ تو اس کے بارے میں آپ کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ایمیگریشن ویزر پوچھے گا جس یہ پوچھے گا کہ لائک آپ کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ اگر موڈ آگے یار کہہ دیں کہ میں کرائیس چیف میں افلاا جگہا پہ جانا چاہ رہا ہوں اور لینڈ آپ کر رہے ہیں آک لینڈ میں تو دوست یہ زیادتی ہے نا نیزلینڈ کے ساتھ بھی جاتی ہے کنٹری کے ساتھ بھی جاتی ہے چیزیں آپ نے کور کیوں آپ کا کور لیٹر جو آپ کے جو آپ کا کنسلٹینٹ ہے اس نے اپلوڈ کیا آپ کو وہ پتا ہونا چاہیے آپ نے کونسی جگہ ویزر کرنی آپ کو پتا ہونا چاہیے بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لینڈنگ جگہ سے اس کی ٹریول ڈسٹنس کتنا ہے اگزیکٹلی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پریشان ہو میرے سے بلا گیا پوچھا میرے سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے یہاں پہ آک لینڈ میں آنا ہے کہاں پہ جانا میں نے اس کو بتا دیا کہ میں نے نا آک لینڈ میں یہ دو چار پلیسیز وزٹ کرنی ہے اس نے کہا صرف آک لینڈ میں رہا ہے کہ اس کے باہر بھی جانا ہے میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آک لینڈ کے باہر بھی جاؤں کہ میں آک لینڈ میں رہا ہوں گا اسی کو وزٹ کروں گا چار پانچ دن رہنا ہے اس نے اسی سے ریلیٹیڈ مجھے پوچھن کی کہ آپ کو یہاں پہ رہنے والا ہے نہیں ہے کتنے دن رہنا آپ نے کتنے تھوڑے ٹائم کے لی کیوں آئے ہو آپ دیٹس اٹ اور میرا بزنس پوچھا بس کچھ نہیں اس نے سٹیمپ لگائی اور میں اپنی مرضی کی جگہ پہ سٹیمپ لگا میں نے کہا بھئی یہاں پہ سٹیمپ لگا دے بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں آپ وزٹ وزٹ پہ تھے آپ سے انہوں نے پہسٹنز کی ہیں میں جب آیا ہوں تو میں نے بتایا کہ میں یعنی مجھے صرف انہوں نے میرا پاسپورٹ پکڑا میرا نام دیکھا اور میری پکچر میچ کی پاسپورٹ کے ساتھ کے یہی کرتے ہیں سب سے پہلے وہ پاسپورٹ پکڑ کے آپ کی پکچر میچ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے دو چور پہسٹن اچھا اور میرے سے تو انہوں نے میری پکچر میچ کرنے کے بعد سٹیمپ لگانے کے بعد مجھے کہا ویلکم ٹو نیوزل ہے اور یقین محلے میں آپ لوگوں کی طرح پندرہ دن راہ ساری ویڈیوز دیکھتا تھا اور اتنا پریشان تھا کہ مجھے نہیں نہیں آتی تھی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا لوگوں کو بتانا مشکل ہوتا ہے نا یار کہ آپ کو کنٹری نے ڈیبورٹ کر دیا یا آپ کا ویزا کینسل کر دیا لوگوں کو بتانا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو ایسے نہیں ہو رہا اب اگر ایک ایس ایسے ہوتا ہے تو یار اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہی ایسے ہو گئے اب ایک ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ جو ایک لینڈ میں لینڈ کیا جانا اس نے ویزا فیڈر میں ایک رائس چرچ ہے تو وہ بچارہ فس گیا نا یار غلطی تو اس کی اپنی ہے ایکزاکٹلی اور اس سے جب پوچھا تھا کہ کیسے جاؤ گے تو کیا بول رہا تھا جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کیسے جائیں گے تو وہ کہہ رہا تھا سب سے پہلے اس نے کہا جی میں تیکسی کے دروں جاؤں گا اب کوئی بندہ اس کو بتانے والا ہو کہ آخ لینڈ سے ایک رائس چیکسی کے کے ذریعے وہ جائے گا تو وہ تو پر ٹاپ لیور کا بھی نسوین ہوا ٹھیک ہے اب وہ تو چکے ہم لوگ تو ادھر ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ایکس پینسز ہے اس کے لئے تو اس نے کہنے نہیں ٹھیک ہے میں پبلک انوینس سے جاؤں گا اب پبلک انوینس جہاں پہ میز ایسے ہی ہے جیسے آپ ائرلائن کی ٹکٹ پہلے سے بوک کرواتے ہیں پبلک انوینس کے لئے آپ کو پہلے سے ٹکٹ بوک کروانا بڑتا ہے صحیح تو اس وجہ سے اس کے ساتھ پروبلم ہوئی ہے پتہ ہو آپ کہاں پہ آئے ہو کہاں جانے والے ہو تو کسی قسم بھی کوئی پروبلم نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ بڑے میں نے سنا آپ نے ٹرابل بڑے مارے ہوئے ہیں بڑی دنیا ٹرابل کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ ویزا ملا اور یہاں پہ آئے ہو دوستو بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے بالکل فریش پاسپورٹ ہے مطلب ہے کہ میں نے بنوایا بھی ابھی 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 ہے سٹمپ تو دور کی بار ہے اب بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نیزلینڈ کی سٹمپ لگ گئی ہے اب آگے سے جہاں پہ مردی لگوالیں گے بھائی فریش پاسپورٹ پہ آیا ہے یہ چیز دیکھ لے آپ اکسر لوگ کہتے ہیں کہ فریش پاسپورٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایکزمپل ہے بہت بڑی کہیں پہ بھی نہیں گیا ہوا فرسٹ ڈریکٹ نیزلینڈ بس یہ نیزلینڈ سب سے بڑی چیز ہے کہ بہت خوبصورت کنٹری ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے یہاں پہ گھومنے کے لیے بہت ساری چگہیں ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن آپ بس ایک مال میند میں رکھیں کہ جب ہم گھر میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا آپ ٹرائی کریں سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ ہوگا اور سب کچھ ہوگا اب چونکہ میرے بھائی بھی ملے یہاں پہ تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کنٹری میں پاکستان میں سپیسیفائید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ کم ٹریول کر دیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں نیزلینڈ بھی ہم نے جانا ہے آپ لوگ آؤ تو صحیح اپلائی دو کرو اب مجھے اتنے دن ہو گئے یہاں پہ گھومتے ہوئے مجھے آج پہلے دن یہ بھائی ملے ہیں پاکستان سے ورنہ ہمارے سارے دوست ہیں اب آپ انڈین ہیں چونکہ ہم اس کو زبان میں بولتے ہیں سارے دوست ہیں کوئی ایک پاکستانی مجھے یہاں پہ نہیں ملا یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے کافی پاکستانی ہے لیکن ہماری سٹرینڈ نہیں ہے سٹرینڈ کہنے کا مطلب ہے ہم لوگ اپلائی نہیں کرتے یہاں پہ چاہیے کہ وہ اپلائی کریں یہاں پہ ویزا ریشو بہت اچھی چاہ رہی ہے آپ بلکل کنسیڈنٹ کے پہ اوپر نہ جائیں بہت اچھی ویزا ریشو چاہ رہی ہے بہت لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاکستانی ہے ہی نہیں لوگ اپلائی کرو کوشش کرو کیا ہو جائے گا کیا ہے زیادہ زیادہ کیا ہو جائے زیادہ 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 ریجیکشن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھائی اور ریجیکشن کا پھل حال میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں بات کی بات تو نہیں کر سکتا لائک آج دو ہے نا وہ دس تاریخ ڈس یا گیارہ آج ہوگی ہے یارہ گیارہ طریقوں میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یار ریجیکشن جو ہے نا وہ سمجھ لے کے پوائنٹ فائی پرسنٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹھیک ہے اب آپ لوگ اگر اپلائی نہیں کریں گے گر بیٹ سوچ جائیں گے کہ جیسے اسٹریلیا میں آج کا ریجیکشن بہت چاہی ریس پرنٹس کی آہاں ایک بہت زیادہ ریجیکشن ہے اس وقت پھر میرے دوستوں کی بہت چاہی ریجیکٹ ہو گیاں بھی نا بیزا تو بڑے کر رہا ہے وہ ریجیکٹ اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سٹیلیا سے زیادہ پیسن کر لیں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیلیا جتنے یہ ضرور رہن کر لیں گے آپ پہ آئیں گے آپ کو پتا چکے اور اپر چونٹیز بہت زیادہ ہیں آپ پہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کام نہیں ملے گا آپ کو کام بھی ملے گا آگر آپ سٹڈی کے لیے آئے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے بینیفٹ ہے آپ کو پی ایس جو کے بعد آپ پی آر کے لیے فائل کریں گے ڈیوزیلینڈ میں یہاں پہ ابھی بہت اچھے چانسیز ہیں فوچر میں ابھی آگے جانے کے لائک کنٹریز میں جہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈیپکلٹ ہو رہا ہے اس طرح نیزلینڈ میں ابھی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ہمارا رجان ہی سارا یورپ کی طرف ہے بلکل ہم سارے یورپ یورپ لگے ہوئے ہیں جو بڑے اچھے کنٹریز ہیں ان کو نکلاکت کیا ہوا ہے ان شورٹ ورڈز میں بھائی نے ریکومنڈیشن میں نیوزیلینڈ کو پریفرنس دیا کہ بھائی نیوزیلینڈ ہاو ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے یہی کہایا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سورٹ ورڈی ویزا ورک پرمٹ یار آؤ ادھر آؤ آپ جورپ کو بھو جائیں گے آپ جورپ کو بلکل بھو جائیں گے نیوزیلینڈ بہت پورت ملک ہے یہاں پہ آپ بہت پیس ہے دوست آپ اپنے لیے جو مرضی کچھ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ جسٹ یہ مائنڈ بنا کے آئیں کہ ہم نے پی آر نہیں کرنا اور نہیں کرنا چاہیے میرا منا یہ ہے آپ اپنی گھنٹی سے پیار کرتے ہیں آپ جس وائی ویر یہاں پہ لگائیں واپس جا کے جو مرضی کلیں لیکن آئے تو سہی نیاں چلیں تھینکیو سو مچ آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں ٹھیک ہے ویورس جو دیکھ رہے ہیں بھائی شاید کوئی ایک آدھا آپ کی بات سن کے کوئی سٹپ لے لے وہ بھی یہاں پہ آ جائے بلکل بلکل یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مائنڈ بنائیں باقی اللہ پاک نے کرنا ہے سب کچھ لیکن آپ کوشش تو کریں گا کوشش کریں گا سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا میں پریش پاسپورٹ پہ آیا ہوں مجھے کچھ ہی نہیں تھا لیکن میں ہوں اور میں ہوں میں ہوں میں ہوں اور میں ہوں میں ہوں شکریہ آپ کا گائز نیکس ویڈیو ملوں گا نیر ٹوپک پہ خیال لگیں اپنا ٹیک کر اللہ حافظ